موسیقی کیا ہو جب دفتر ہی بن جائے ایاشی کا اڈا سوشاسن کی سرکار میں سرکاری دفتر میں چل رہا ہے کچھ ایسا کارنامہ جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کو بتا دے کہ بیٹا پرکھنٹ کٹیشور پنچایت کے سچے بھیم کمار کو آپتی جنہ کے ستیتی میں کاریالے کے پریسر میں سرکار دوارہ آونڈس سرکاری کواٹر کے روم میں ایک مہیلا کے ساتھ رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا ہے وہاں صرف شباب کا ہی نہیں بلکہ شراب کا بھی انتظام کیا گیا تھا ایک وائرل ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سچیف کے سرکاری کواٹر کے کمڑے میں ایک مہیلا ارز نگن اوستہ میں پائی گئی اور جب اس بات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے سرکاری کرمچاری کیامرے کی نظر سے بھاگتے دکھے کچھ دیر کے جدو جہت کے بعد آخرکار جب وہاں سامنے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیامرے کو بند کرنے کی بات کہی اور اس کے بعد اس مہیلا کو اپنا رشتے دار بتانے لگے حالانکہ اس طرح کے وائرل ویڈیو کی پوشتی NBC24 نیوز نہیں کرتا ہے بہرالا مدے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کانڈ میں اب سوشاسن کی سرکار ان سرکاری بابو پر کس طرح سے کاروائی کرتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری کرمچاری اپنے نیجی کام پرائیوٹ ویقتیوں کو دے کر اپنے حوص کو مٹانے کے لیے سرکاری کواٹر میں مہیلا کے ساتھ رنگرلیا کرتا ہے وہاں موجود گرامینوں نے بتائے کہ یہ کاغس پر سنگ نیچر اور کام کرانے کے لیے بھی اس دفتر کے چکر کٹنے پڑتے ہیں پر کام نہیں ہوتا ہے اب انہیں کیسے بتائیں کہ اس دفتر میں کام کی جگہ کیا ہوتا ہے یہ سرکاری کرمچاری نہ صرف سرکار دوارہ آونٹیت کواٹر میں رنگرلیا منا رہا ہے بلکہ شراب بندی کی قسمیں کھا کر اس کی دھجیاں بھی اڑا رہا ہے ایسے میں اس سرکاری کرمچاری پر کیا کاروائی ہونی چاہیے اب آتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے پکچکیوں جب اس سمبن میں سچیو بھیم کمار سے بات کی گئی تُنہوں نے صفائی میں یہ کہا کی اس طرح کا ویڈیو بنا کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ماملے کی ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے وہیں وہاں کے ویڈیو ویشال آنن نے بتایا کہ پرکھنٹ پریسر میں ایک خندر نمص سرکاری آواز میں پنچائی سچیو ساگرام سیوک بھیم پرساد رہتے ہیں اور وہیں سیواز سرکار کا کام کرتے ہیں مہیلا کے ساتھ اشلیل کار کے ویڈیو کی سوشنا پرابت ہونے کے بعد پنچائیتی راج ویباگ کو ایک لکھے شکایت دی گئی ہے اب جو بھی کاروائی ہوگی وہاں ویباگ کی طرف سے کی جائے گی فلحال تتکال کے لیے بھیم پرساد کو سرکاری آواز خالی کرنے کا نردیش جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ویڈیو میں وہ شراب پیتے دیکھے جا رہے ہیں تو بیہار میں پرنش رابندی کانون کے تحت ان پر آواز شراب ادینیم کے تحت ماملہ درج کر کاروائی کی جائے گی وہیں پرکانڈ پرمکھ مالتی دیوی نے بتایا کہ اس ماملے میں اسطانی پرشاسن کو لکھی شکایت دی گئی ہے پرکانڈ کاریالے میں گلت کام کرنا بلکل نندنیے ہے اس پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے سرکاری آواز میں ایک اسلیل ویڈیو وائل ہوڑا ہے گرام سیوک کا ہے ایک پرانا پوٹر ہے جو کنڈم ستھیتی ہے اس میں پنچائت ساشیب سری بھیم پرشاد رہتے تھے یا کام کرتے تھے بیٹھ کے رہتے نہیں تھے اس کے سمجھ میں ایک سکایت آیا ہے کہ وہاں پر کچھ اسلیل کام ہو رہا تھا تو سب سے پہلے تو یہاں ناجیر کے مادھی ہم سے ان کو ریٹن میں بھی دے دیا گیا اور موکھیں بھی کہ وہاں سے کوئی ترنت خالی کریں اگر ان کا کوئی بھی سمجھ ہے تو وہاں پر ان کو نہیں رہنا ہے اور دوسرا ان پر کاروائی کے لیے جلہ پنچائتی راج پتہ آدھیکاری کو لکھ کر کے ابھی جا رہا ہے سب سے کمپلین میں لکھا ہوا ہے کہ سراب کا ہے لیکن ایسا کوئی ویڈیو بغیرہ ہم کو دکھایا نہیں ہے لیکن کاروائی ہوگی اس میں جانچ میں جو بھی ہوگا چونکہ جلہ پنچائتی راج پتہ آدھیکاری ہی ان کے کنٹرولنگ یہ لہتے ہیں تو اگر سراب کا بھی ہوگا تو سراب ادھینیم جو ہم کو کب یہاں میں بنا ہوگا اس کے انترگر جو بھی کروائی ہونا ہے کانونی کاروائی وہ بھی ہوگا موسیقی